پاک پترکار بوسط اللہ خان بھی مانتے ہیں کہ پاکستان ان دنوں آتنکیوں کا ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے اسکولی کتابوں میں ابھی بھی بچوں کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہندو اور سکھ انسانیت کے دزمن ہیں ارے بھائی کیسے دزمن ہیں کہ ایسی مدرسوں کی تعلیم سے ہی تعلیمان کا جنم ہوا ہے اور پاکستان میں ہی ہوا ہے افغانستان میں ہوئی اٹھا پٹک کا سب سے زیادہ اثر بھی پاکستان پر ہی پڑھنے والا ہے کیونکہ ایک پاکستانی چوپی پر تالیوان پہلے ہی قبضہ جامعا چکا ہے بھارت کشمیر میں ہٹلر بنا ہوئے اور بینلکوامی فورمز پر معصومیت اور مظلومیت کا رونا روتا نظر آتے ہیں خود ہی حملے کرواتے ہیں اور الزام پاکستان پر ڈال دیتے ہیں مگر یہی وقت ہے بھارتی چال کو ناکام بنایا جائے اور اسے مات دی جائے دوبیجی آپ کے طرف آنا چاہوں گی ایک خاتون کو کچھلا گیا آپ کے پاس کوئی جواز ظلم کی انتہا ہو گئی کیا انسانیت مر گئی ہے بھارت میں آپ کہنے کے ایکسیڈنٹ تھا وہ جی پروپگینڈا بنانے کی عادت پاکستان کی پرانی ہے اس میں کچھ بھی رہا نہیں کیس طرح پروپگینڈا بنانا جاتا ہے یہ پاکستان سے زیادہ اور کوئی نہیں جاتا یہ سیکھنے میرے خیال سے اگر ہمارے ہاں ایک نیسنل اسکول اور ڈراما ہے وہاں ڈراما سکھا جاتا ہے جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصلی ڈراما تو پاکستان سے سیکھنے کی جرورت ہوگی ہے کہ کس طرح ایک حادثے کو اتنا بڑا چھڑا کر جو پیس کیا جاتا ہے کیوں نہیں کبھی اس حادثے کے بارے میں چکر کیا جاتا جس میں چین کے لوگوں کی جان چلی گئی ابھی تک اسے یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ حادثہ ہے جبکہ حقیقت پاکستان بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے پاکستانیوں کو یہ بھی جاننے کی جرورت ہے کہ ان کی سرکار آخر چلا کون رہا ہے عمران کے دھنہ سیڈ مطر چلا رہے ہیں یا پھر دوسرے دیزوں میں پردے کے پیچھے بیٹھے لوگ چلا رہے ہیں جو نکاپ پہنے ہوئے ہیں ویسے پاکستان میں دکانداری اور بیعپار تک سینہ ہی کرتی ہے تو پاکستانی سرکار خود فیصلے ہی نہیں لے پاتی انہیں بھارت کے ساتھ کیسے رشتے رکھ رہے ہیں پہلے پاکستان یہ نہ کر لے اس کے بعد میں کوئی بیانواجی کرے پہلے بیعپاری گتیبتیاں باحل کرنے کی گوشنا کی جاتی ہے اور پھر گوشنا کو باپس لیے جاتا ہے مانو کوئی بچوں کا کھیل چل دہا ہو پھلہا چین جس پرکار پاکستان کی اور آٹھ پرین رہا ہے اسے لے کر پاکستان کو چنتہ کننی چاہیے یہی نہیں افغانستان میں ہوئی اٹھا پٹک کا سب سے زیادہ اثر بھی پاکستان پر ہی پڑھنے والا ہے کیونکہ ایک پاکستانی چوپی پر تاریوان پہلے ہی قبضہ جامعا چکا ہے گجب کی بات یہ ہے کہ پاکستانی اسکولی کتابوں میں ابھی بھی بچوں کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہندو اور سکھ انسانیت کے دزمن ہیں ارے بھائی کیسے دزمن ہیں ہندو ہونے پر کوئی انسانیت کا دزمن کیسے ہو سکتا ہے سکھ ہونے پر کوئی انسانیت کا دزمن کیسے ہو سکتا ہے باروے درجے کی کتابوں میں ایسا ابھی تک کیوں لکھا ہے یہ سوال ہے جبکہ پاکستان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسی مدرسوں کی تعلیم سے ہی تعلیمان کا جنم ہوا ہے اور پاکستان میں ہی ہوا ہے یہ بھی حیرانی ہے کہ انہی کتابوں میں سلیوس بدلا جا رہا ہے ابھی بدل کر کوئی صدان نہیں ہو رہا بلکہ بائیلوجکی کتابوں میں بھی مانت چتروں کو اصلیل مان کر بستر پہنائے جا رہے ہیں اب اندازہ لگائے لیجئے کہ پاکستان میں کیسے ڈاکٹر بنیں گے جائر ہے پاکستان میں انتریامی کی طرح چکستک ہوں گے جو بنا فیزیکل اسٹریکچر جانے ہی دوائیاں دیں گے اور بھی ہاتھ ایک حصے اسپدوات یہ ہے کہ جہاں بائیلوجکی کتابوں میں چتروں کو اصلیل بانا گیا ہے بھائی مولانا کی اس ویڈیو پر پٹی کریا دینے سے کیوں بچا جا رہا ہے جس کا رنگ رلیاں مناتے ہوئے مولانا کا ویڈیو سامنے آیا ہے کیوں پاکستان میں ہوئی گنڈائی گالی گلو جو نورا کھستی پر بات نہیں ہوتی کیوں بلوچ کی دردسہ پر بات نہیں ہوتی کیوں پی اوکوئے کے پریشان لوگوں پر بات نہیں ہوتی اور کیوں افغانستان پر ہوئی میرکونڈ بیٹک میں عمران ندارت رہتی ہیں یہاں جیادہ کچھ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں لاہور کا عبداللہ پنماری بھی جانتا ہوگا کہ آتنک کو کس میں پالا پوسا ہے پاک پترکار پوسا تلہ کھان بھی مانتے ہیں کہ پاکستان ان دنوں آتنکیوں کا ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے درائنگ روم آتنکیوں کا آتر کازمی کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ کون سا درائنگ روم آتنک بادیوں کا یہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں مطب یہ تو انسان کہلانے کے لائک نہیں ان کی بھارتی فوج اور بی جے بی کی جو پولیسیز چل رہے ہیں مطب آتنک بادی پاکستانیوں کو کہتے ہیں یہ شرم نہیں آتی انہیں جی پہلی تو بات جی ہے نا کہ فیضا دوبے جی نے کہا ہے کہ پاکستان پروپاگینڈا کرتا ہے میں تھوڑا سا دل اپنا مضبوط کر کے اور آنکھیں بند کر کے دل چاہ رہا ہے کہ ان کا ماتھا چوم لوں کہ یہ پاکستان کے اوپر پروپاگینڈے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ہی ای یو ڈیس انفو لیب نے نہیں بتایا کہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی سو جوٹھی ویب سائٹس بنائی مہیں ہیں نیوز ایجنسیاں بنائی مہیں ہیں نیوز ویب سائٹس کے اوپر روز پاکستان کے خلاف خبریں چلاتے ہیں اور آج سے نہیں کوئی پندرہ سال سے چلا رہے ہیں اور ان کی میں جرت کو سلام کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہم لوگ پروپاگینڈا کر رہے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ڈرامے کرتا ہے پاکستان کی جو سینہ ہے وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے جی آپ کی سینہ صرف ڈراموں میں ہی کرتی ہے اس نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے اور پھر انہوں نے افغانستان کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگا دیا پرابلم یہ ہے کہ چاہے بھارت کے دوبے جی جیسے دانشور ہوں یا ان کی اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو بات بیس سال کے بعد سمجھ آتی ہے یہ اب منتے کر رہے ہیں طالبان کی ان سے بات کرنے کے لیے جس وقت پاکستان بیس سال پہلے کہہ رہا تھا کہ طالبان وہاں کے جینون سٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان سے بات کریں اس وقت ان کو ان کی موٹی عقل میں وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی اب یہ ان سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں ہمیں یہ کہتے تھے کہ آتنگوادی ہیں طالبان آپ ان سے کیوں بات کرتے ہیں ہم کوئی ان کو اسلحہ تو نہیں دے رہے تھے نہیں ہم ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ جا کے جنگ لڑیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ پرامن حل کے لیے آپ ان کو بھی میز کے اوپر بٹھائیں اب یہ خود ان کی منتیں کر رہے ہیں اور الزامات یہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں پر ان کا یہ شروع سے بطیرہ رہا ہے کوئی بھی چیز ہو ان کے ہاں جس قسم کے بھی مسائل ہوں یہ الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں ان کی سینہ کا یہ حال ہے کہ ان کا ائر چیف کہتا ہے کہ جو ہمارا سی ڈی ایس کہہ رہا ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف کہہ رہا ہے بیپن راویت میں اس کو نہیں مانتا تو ان کی سینہ اور ان کی ائر فورس آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الرڈ ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں تو میں پھر سرپرائز نہیں ہوتا کہ جب ان کے تیارے ادھر آتے ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں اور اب یہ افغان حکومت کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ ہم آ کے آپ کو فوجی سپورٹ فرام کریں گے بھائی آپ پاکستان کی ایک چوکی کی بات کرتے ہو پورا آچل پردیش آپ کا کتنا کوئی چالیس ہزار سکوئر کلو میٹر لداخ سارے پہ آکے چائنا بیٹھا وا ہے اور دوبے جی کو پاکستان اور افغانستان کے بورڈر کے فکر ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ملک کی یہ حالت ہے کہ ان کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوتی ہیں بھائی اپنے گھر میں دیکھیں اور اپنے گھر کے جو حالاتیں انہیں بہتر کریں جس طرح کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں جو جھوٹ کی دکھان لگائی جا رہی ہے جیسا کی ادھر کازمی جی نے بھی کہا جس EU Disinformation Lab کی ریپورٹ کا بار بار پاکستان کی میڈیا میں لے رہا جاتا ہے سبھی جانتے ہیں EU Disinformation Lab کیا ہے EU Disinformation Lab کوئی ایروپین یونین نہیں ہے کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے EU Disinformation Lab ایک پاکستانی پندیڈ انجیو ہے جو پاکستان کے پچھ میں ریپورٹ جاری کرتا ہے جس جھوٹی ریپورٹ کو لے رہا کر پاکستان کی میڈیا خوز ہوتا ہے اور بابائی مناتا ہے کبھی امریکہ کی بلیک لوٹس کی ریپورٹ کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا کس طرح سے پاکستان کی پھول کھلی گئی ہے بلیک لوٹس کی ریپورٹ میں کہ پاکستان سائیبر اٹیک کس طرح سے لوگ کر رہا ہے ہیکنگ کا کس طرح سے کام پاکستان سے چل رہا ہے ان چیزوں کو کھل کر اب سامنے آنے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو استطیاں ہیں وہ بد سے بدتر منی ہوئی ہیں اور آتنکیوں کو سرد دینے کا کام کوئی آج سے نہیں ہو رہا یہ آجادی کے بعد سے ہی پاکستان میں شروع ہو گیا تھا وہ بدکوٹاکو کے سمیے سے جو اسی سے زیادہ قتل کر چکا تھا پاکستان نے کھلے طور پر اسے سرد دی اور اسے بھارت کی سرکار سے بچائے رکھا اور پاکستان میں اب بات کر رہی ہیں کیا حال ہیں سیاہ مسلمانوں کا دنیا سے چھپا نہیں ہے دیگر کا کیا حال ہے چائرہ میں کبھی کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بیگر کو لے کر بھی آواز اٹھائی جائے ایک ماں ایک بچے سے الگ ہو جاتی ہے پرسوں سے وہ ماں دوحار لگا رہی ہے کہ مجھے میرے بچے تک پہنچا دو لیکن چائنا میں کہیں کوئی پوچھنے بالا نہیں ہے انسانیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور پاکستان کشنیر کی وہاں کا بھی سوچے نا احمدیہ مسلمانوں احمدیہ مسلمانوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے کہ اس بات پر چپ 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 نہیں ہو رہی ہے یہ کہاں کی باتیں بتا رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل غرط باتیں کر رہے ہیں غرط بیانی کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں